یہ دیس میرے راجہ کا فاجہ ہیر کے راجہ کا یہ دیس کو عالی حضرت کا یہ دیس نظام و دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو خطب و دین کا ہے مبتوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو ساج و دین کا ہے یہ دیس سگھ میرے خاجہ کا یہ دیس سگھ میرے خاجہ کا یہ دیس سگھ میرے خاجہ کا خاجہ ہیر کے راجہ کا صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اجمیر شریف کی کیا ہی بات ہے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں رات ہو یا دن منظر بڑا سہانہ دربار بڑا پیارہ اب خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی طرح لے کے مزار پر انوار پر ظاہرین کا ایک حجوم ہے تلاوت درود نماز اور عبادتوں میں مصروف ہیں دور دور سے آئے ہیں امیدے لیے آئے ہیں کہ رب کریم اس مبارک ہستی کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا ان کی مصیبت حل فرمائے گا اور اللہ والوں کے دربار میں جا کر اللہ سے مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور یقیناً جہاں نیک لوگ موجود ہوں جہاں برکتیں موجود ہوں وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں بہرحال میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہم سن رہتے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی مبارک عادتیں آپ رحمت اللہ ہی طرح لے اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے ان کی خبرگیری فرماتے اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے اس کی تدفیم کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین دیتے انہیں تسلی ریا کرتے آپ کے حیم و بردباری جود و سخاوت اور دیگر اخلاق آلیہ سے متاثر ہو کر لوگ امدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور دہلی سے اجمیر تک سفر کے دوران تقریباً نوے لاغ افراد مشرف با اسلام ہوئے بہت کچھ سکھا رہے ہیں ہمارے خاجان پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے کیا ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں یا مسلمان ہونے کے باوجود پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہیں پریشان ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک بار نبی پاک علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس طرح کچھ عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ہمیں یہ شک ہوا کہ کہیں آقا علیہ السلام وراست میں پڑوسی کا حصہ نہ راتا فرما دیں اور یہ بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی کہے تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو پڑوسی کہے تم اچھے نہیں تو تم اچھے نہیں اور کیجئے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں اسلام پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے اور پھر جنازے میں جانا خواجہ غریب نواز کا اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرنا یہ سب ہمیں بہترین فرد بننے کی طرف ترغیب دلاتا ہے ہمیں غموں میں شریک ہونا چاہیے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے مریض کی عیادت کرنی چاہیے سنت بھی ہے سواب بھی ہے دل جوئی بھی ہے اور محبت کے فروغ کا ذریعہ بھی ہے اور خواجہ صاحب نے محبتوں کے ذریعے اسلام پھیلایا آپ نے جنگیں نہیں کی آپ نے تلوار نہیں نکالی آپ نے لڑائیاں نہیں کی یہ ایک بڑا بسکنسپشن دنیا میں پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اب نبی پاک کی صیرت سے لے کر اولیاء کرام کی صیرت تک آ جائیے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوئے محبتوں سے ہوئے معاف کر کے ہوئے درگزر کر کے ہوئے اچھے برطاؤ سے ہوئے اگر آپ آج بھی کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے مسکرانا سیکھئے شفقتیں بکھیرنا سیکھئے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے اگر کسی سے کوئی بات منوانی بھی ہے تو پیار سے منوائیے لڑائی مسئلے کا حل نہیں جھگڑا مسئلے کا حل نہیں اور دعوت اسلامی محبت پیار اور اسی طرح کے انوائرمنٹ کو فروغ دیتی ہے اسی طرح کے ماحول کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے بہرحال خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا صبر بھی بہا شاندار تھا آپ سے اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمت اللہ تعالی برہم نہ ہوتے بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانا دیتے بلکہ ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ میں نازبہ بات سنی نہیں ہے سبحان اللہ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر کیسا شاندار عمل ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ میرے آقا کو کیا کیا نہیں کہا یعنی وہ الفاظ ہماری زبان سے ادا کرنا مشکل ہیں نبی پاک پر پتھر برسائے گئے سرکار علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا گیا مگر میرے آقا انہیں دعاوں سے نواز دے سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی رویچ اسلامی بھائیو نبی پاک علیہ السلام تو درگزر فرماتے مگر ہم آقا کے غلام کہلانے والے ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم بدلہ لینے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں میں جناب چھوڑوں گا نہیں اس نے مجھے یہ کہا کیسے جناب میں بدلہ لیے بغیر نہیں روں گا اچھا بدلہ نہیں لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میرے اندر مردانگی نہیں ہے ارے مردانگی یہ نہیں ہے جی ہاں اے غصہ کرنے والوں سنو میں خواجہ کے در سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے پہلوان وہ نہیں جو کسی کو لڑائی کے وقت پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کابو رکھے اب بتائیے کابو رہتا ہے یہ بندہ کہتا ہے غصے میں تو جناب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کچھ ایسا یہ اسلام نہیں سکھاتا خواجہ غریب نواز کی تعلیمات خواجہ کے در سے پیش کر رہا ہوں صبر کیجئے معاف کیجئے درگزر کیجئے غصے پر کابو پائیے پھر دیکھیں زندگی کا لطف کیسا ہو جاتا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بغتیار کاکی رحمت اللہ جو آپ کے خلیفہ اور مرید ہیں اپنے پیر و مرشد یعنی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی صفات مومنانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز کی خدمت اقدس میں حاضر رہا لیکن کبھی بھی آپ رحمت اللہ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا آپ رحمت اللہ کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے اب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے اور آج مسلمان ہے کہ بھیدوں کی تلاش میں ہے عیبوں کی تلاش میں ہے دھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح پتا چل جائے کہ کسی کا کیا عیب ہے میسج چلاتے ہیں فون کرتے ہیں پتا چلا اس نے یہ کر دیا ہے ہاں ہاں اس کے بیٹے نے یہ کر دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں ارے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس عیب کا پتا چل جائے تو خوش ہو رہے ہیں آپ یہ درست نہیں اے میرے بیچھے پیارے اسلامی بھائیوں روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کھول دیتا ہے اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے رب کریم بھی اس کے عیب چھپاتا ہے پتا چل بھی جائے نا عیب چھپا دیا کرو نہ پتایا کرو کسی کو اگر ہمارے عیب پتا چل گئے تو ہم کتر چاہیں گے ذرا سوچیں کتنے گناہ ہیں کتنی خطائیں ایسی ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہیں لوگوں کو نہیں پتا لیکن اگر پتا چل گیا تو کوئی مو نہ لگائے گا امیر اللہ سنت لکھتے ہیں نا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی ہمیں اگر اپنے عیبوں کے چھپانے کی فکر ہے تو لوگوں کے عیب نہ خوریے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی ایک بار اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے دوران بیان جب بھی آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو باعدب کھڑے ہو جاتے تمام مریدین حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کسی کو پوچھنے کی جرات نہ تھی جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک مرید نے عرض گزار کی جو کافی قریب بھی تھا عرض کی حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا اس میں کیا حکمت تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس طرف پیر و مرشد شیخ عثمان حارونی علی رحمت اللہ الغنی کا مزار مبارک ہے جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لئے اٹھ جاتا پس میں اپنے پیر و مرشد کے روزہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا مرید ہو تو ایسا عدب ہو تو ایسا جب ہی تو کہا گیا با عدب با نصیب بے عدب بد نصیب سید غوث عاظم رضی اللہ تعالی نے ایک بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی یوں کہیے کہ روحانی اعلان فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ آج میرا یہ قدم اللہ عز و عدل کے ہر ولی کی گردن پر ہے سبحان اللہ اس وقت دنیا بھر میں جتنے اولیاء کرام تھے روحانی طور پر روحانی کنیکشن پر سب نے وہ آواز بھی سنی اور اس پر لبیگ بھی کہا ہمارے خواجہ نے کیا کہا سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خوراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے جب آپ نے یہ فرمانِ آلی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا بَلْ قَدْمَاكَ عَلَى رَاسِ وَعَيْنِ سبحان اللہ بلکہ آپ کی قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں شاعر لکھتا ہے نا یہ دل یہ جگڑ ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثے آئے سبحان اللہ امام اہل سنت لکھتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبحان اللہ اے میرے بیچیوں پیارے اسلامی بھائیوں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے کچھ کتابیں بھی تحریر فرمائیں انیس الارواح یہ اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ کی ملفوظات پر مشتمل تھی کشف الاسرار یہ تصوف کے مدنی پھولوں کا گلدستہ ہے گنج الاسرار اسی طرح رسالہ آفاق و انفس رسالہ تصوف یہ منظوم ہے حدیث المعارف رسالہ موجودیہ یہ آپ نے کچھ کتابی بھی تصنیف کی علم کے پہاڑ تھے عمل کی دنیا کے شہنشاہ تھے تصوف کے بادشاہ ہیں بہت کچھ آپ کو اللہ نے عطا کیا آپ کی کرامات اتنی ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں دل بھی اتمنان پاتا ہے عقل بھی حیران ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلایتوں کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا آپ کی کرامات سننی ہیں مگر مزار شریف کے کچھ اور قریب اور ایک اور منظر کے ساتھ آئیے ایک اور انداز سے آپ کو خاجہ کا روزہ دکھاتے ہیں یہ نور برساتا پیارا پیارا روزہ سبحان اللہ آئیے ایک اور انگل اور ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علی محمد یہ دے سنگ میرے خاجہ کا خاجہ ہیر کے راجہ کا صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد میرے وچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی شرر کے ناظرین ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ سلسلہ بیس ہے میرے خاجہ کا اور دربارے خاجہ دکھاتے دکھاتے یہ کمرے میں کیوں لے کر آگئے ہیں یہاں لانے کی ایک وجہ ہے ایک شیر آپ نے سنا ہوگا یہاں بھیک ملتی ہے بیل ممار یہ بڑے سخیقہ ہے آسطا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز کس طرح دیکھنے کو اس جگہ سے ملتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں سبحان اللہ درود پاک پڑھتے نہیں یہ مدنی شرر کے ناظرین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا سبحان اللہ مدینہ کا بنا دیجئے اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا سبحان اللہ ترے خاجہ کے سامنے کھرے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری قربان دل و جانم کیا شان تمہاری خاجہ 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 غریب نواز رحمت اللہ کی در اقدس پر موجود ہیں آپ کی کرامات بے حد و بے شمار اتنی کرامات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں بہت سائی کتابیں کرامات خاجہ کے بارے میں ملتی چند کرامات حصول برکت کے لئے ارس کرتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر ایل سنت نے اپنے بڑے پیارے رسالے خوف ناگ جادوگر اور دیگر حکایات یا آپ اسکرین پر اس کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہوں گے مختلف زبانوں میں یہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے خاجہ کے چاہنے والوں کو یہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے حاصل کرنا چاہیں نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا حضرت سیدنا مختیار کاکی رحمت اللہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خاجہ غریب نواز اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے اچانک آپ رحمت اللہ یک دم غمجین ہو گئے کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ کی زبان پر الحمد للہ رب العالمين جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے میرے اس سفسار پر فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ نے تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے اس کو چھوڑ دو فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی اے فرشتوں مرنے کے بعد بھی کام آتی یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ارس کرنا چاہوں گا کیا آپ نے کسی ولی کامل سے نسبت لیوئی ہے کیا کسی پیرے کامل کے آپ مرید ہیں یا نہیں جی ہاں مرید بن جائیے پیرے کامل کا ہاتھ چباب کے ہاتھ میں ہوگا ان کا دامن کرم آپ تھام لیں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکت نصیب ہوں گی مشورہ دوں گا آج کے دور کی عظیم حسطی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس افتار قادری دامت برکات ملالیہ وہ عظیم حسطی ہیں فیضان اولیہ ان پر جاری ہے ان کے دست حق پرست اس وقت لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی تقدیریں بدل گئی ہیں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں گناہ گار گناہ چھوڑ رہے ہیں جب اتنا کچھ امیر علیہ سنت کے فیغان سے ہو رہا ہے آپ دامن کو تھام دی اور برکت حافی کی دی میرے میرے پیار اسلامی بھائیوں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ ہی تعلی ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ایک سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ لے حضرت سیدنا شیخ اوحد الدین کرمانی قدس سرہ نورانی اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ القوی ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک لڑکا سلطان شمس الدین التمش تیرو کمان لیے وہاں سے گزرا اسے دیکھتے ہی خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا اور بالاخر یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دہلی کا بادشاہ بن گیا سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کے شب ہے تو رات ہو کے رہی سبحان اللہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو ہو سکتا ہے مدھمی چینل کے کسی ناظر کے ویور کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی بتا سکتا ہے اللہ کے علاوہ غیب کی خبر کون دے سکتا ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزوجل عالم الغیب والشہادہ ہے اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء عظام علیہ رحمت الرحمن کا علم غیب عطائی ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں اور انہیں جب سے اللہ نے بتایا جتنا بتایا اتنا ہی ہے اس کے بتائے بغیر ایک ذرہ کا بھی نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ جب اللہ عزوجل نے بتا دیا تو غیب غیب ہی نہ رہا اس کا جواب آگے عرص کرتا ہوں قرآن پاک میں نبی کے علم غیب کو غیب ہی کہا گیا اب رہا کہ یہ کس کو کتنا علم غیب ملا یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پارہ تیس سورہ تکویر آیت نمبر چوبیس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِرْدْوَنِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور یہ نبی علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے مراد یہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں اس آیت تو تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں اور ظاہر ہے بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو بڑا آسان ہے سمجھنا کنفیوجن کسی چیز کی نہیں ہے ہمارا یہ کہنا ہے ہمارا یہ ماننا ہے اور یہی عقیدہ ہے اہلِ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا کہ اللہ کے پاس علم غیب ذاتی ہے اس کا اپنا ہے اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور جن خصوصی بندوں کو جن پر کرم نوازی رب نے فرمائی اس کو رب نے عطا کیا کبھی بھی کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک علیہ وسلم یا انبیاء یا صحبہ یا اولیاء کے پاس جو علم غیب ہے وہ ان کا اپنا ہے اللہ کے عطا سے اللہ کے بتائے سے وہ جانتے ہیں جتنا رب نے بتایا جب بتایا جب سے جانتے ہیں اور اتنا جانتے ہیں پھر تو کوئی کنفیوجن نہ رہی دہرحال ایک اور دلیل سن لیجئے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کہ علم غیب کے بارے میں سورہ آل عمران پارہ تین آیت نمبر فورٹی نائن میں ارشاد ہوتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو میچے میچے اسلامی بھائیوں مندرجبالہ آیت میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ وسلم صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ کھاتے ہو وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے اور جو کچھ گھر میں بچا رکھتے ہو اس کا بھی پتا چل جاتا ہے اب یہ علم غیب نہیں دور کیا ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ وسلم کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا آپ علیہ السلام سے آخر کیا چھپا رہ سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے تو اللہ عز و جل جو کہ غیب الغیب ہے اس کو بھی چشمانے سر سے ملاحظہ فرما لیا عالی حضرت لکھتے ہیں نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و ضرور بہرحال رب زل جلال نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا ہے انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے فیضانِ انبیاء اکرام سے اولیاء الزام بھی غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں سنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ الكوی نے اخبار الاخیار صفحہ نمبر پندرہ میں حضور غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا یہ ارشاد معظم نکل کیا ہے اگر شریعت نے میرے موں میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو سبحان اللہ مثل نبی روم میں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ لے خوب فرماتے ہیں لوہ محفوظ است پیش اولیاء از چھ محفوظ است محفوظ از خطا یعنی لوہ محفوظ اولیاء کرام کے پیش نظر ہوتا ہے کیونکہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے سبحان اللہ اے میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں خاجہ غریب نواز کی اور بھی بہت ساری کرامات ہیں آئیے خاجہ کے دربار کے مزید قریب جاتے ہیں آپ کی قدموں میں جاتے ہیں آپ کے روزے کے قریب جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ کرامات وہی تنگی ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے ایک شیر اپنے وطن میں بار بار سنا ہوگا یہاں ملتی ہے بھیک بے گما یہ بڑے سخی کا ہے آستان وہ آستان وہ در کونسا ہے یہی وہ در ہے آج ہم الحمدللہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے خاجہ خاجگان خاجہ چشت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے قدموں میں موجود ہیں یہ آپی کے مزار فائض الانوار کا مبارک دروازہ ہے تحجد کی گھڑیاں ہیں مبارک وقت ہے اللہ قریب سے دعا ہے کہ اللہ قریب ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی صیرت کے اتنے سارے پہلو ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی صیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا بس برکت لینے کے لیے اپنی جھولی بھرنے کے لیے تذکرہ خاجہ کرنے کے لیے کہ ان کے ذکر کرنے والوں میں ان کا چرچہ کرنے والوں میں ان کے خادموں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اور ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہم پر بھی رحمت اللہ کی بارش برس جائے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے روایتوں میں آتا ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جب اللہ والوں کا ذکر انہی کے قدموں میں ہو جائے تو پھر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا میں دعا کرتا ہوں یہاں موجود جتنے ظاہرین ہیں اللہ تعالی ان پر بھی رحمتوں کی بارش برسائے اور جو مدری چرل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھیں ان پر بھی رب کریم خوب رحمتوں کی بارش برسائے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں یہاں خاجہ صاحب اجمیر پہنچے کیسے بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی روحانی واقعہ ہے میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سلسلہ آلیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خاجہ خاجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ حسن سنجری علی رحمت اللہ القوی کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف ملا اور جواب مدینہ منورہ پہنچے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام ملا اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی اجمیر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونک پذیر ہوگا چنانچہ سیدنا سلطان الہند خاجہ غریب نواز رحمت اللہ مدینہ الہند اجمیر تشریف لائے آپ کی مسائی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک ہلکہ بغوش اسلام ہونے لگے گویا فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے اب یہاں جو کافر راجہ تھا اس کا نام پرتھوی راج تھا اس کو بڑی تشویش ہونے لگی چنانچہ اس نے یہاں اپنے یہاں کے سب سے بڑے خطرناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لئے تیار کیا اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت کے لے کر خاجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا اب مسلمان گھبرائے مسلمانوں کا جب خاجہ صاحب نے استراب دیکھا کنفیوجن دیکھی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی گرد ایک حسار خیچا اور اب حسار خیچ کر حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیئے مگر یہ سارے وار اس مبارک حسار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں صاحب پہاڑوں سے اتر کر خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے ذرا غور کیجئے کہ ایسا منظر ہوگا کہ مسلمان اس زمانے کے حسار کے اندر موجود ہیں اور ہزاروں صاحب پہاڑوں سے اتر اتر کر مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ مگر وہ حسار کھیچا ہوا خواجہ غریب نواز کا تھا وہ سام جو تھے اس حسار کے قریب آتے اور جل کر قریب آ کر مر جاتے جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر عجے پال جوگی جادو کے ذریعے ترہ ترہ کے شعبدے دکھانے لگا مگر حسار کے قریب آتے ہی اس کے سارے شعبدے غائب ہو جاتے اب اس کا بس نہ چلا غصے سے پیچو تاب خاتے ہوئے اس نہ اپنے اپنا ایک مرگ چھالا یعنی ہرنی کے چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کوٹ کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا یک دم بلند ہو گیا گویا آسمان پر اڑنے لگا مسلمان گھبرائے کہ نہ جانے اب اوپر جا کر اس نے کیا کرنا ہے اوپر جا کر کونسی اس نے شعبدہ دکھانا ہے مگر خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے مسکرارہے تھے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آپ خود اوپر تشریف نہیں لے گئے بلکہ اپنی نالین شریف کو اپنے چپل مبارک کو حکم دیا حکم پاتے ہی وہ نالین بھی تیزی سے اڑتی ہوئی جادوگر کے تاکم میں پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی تڑا تڑ پڑنے لگی ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا یہاں تک کہ آجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے کی قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آپ رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے نے اب اس جادوگر کو جو مسلمان ہو گئے تھے خالی نہ چھوڑا اولیاء اکرام کی یہی تو شان ہے کہ جس کو نوازتے ہیں خوب نوازتے ہیں اس در سے آج بھی جھولیاں بھری جا رہی ہیں وہ غاجہ غریب نواز کے در سے وہ کیسے واپس جا سکتا تھا آپ نے اس کا نام اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خاجہ صاحب کی نگاہِ فیضِ اثر سے ولایت کے عالی مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں سبحان اللہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں گویا غیر مسلم کو مسلمان بھی کیا اور مسلمان کر کے اللہ کا ولی بھی بنا دیا تو اس در سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے ہم نے ان کی صیرت کے مختلف پہلوی سلسلے میں سننے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ تذکرہ خاجہ کرتے چلے جائیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے دل میں روحانیت اور برکت پیدا ہوتی ہے اللہ کریم ہم سب کو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی آستانے کی برکت عطا فرمائے ان کے قدموں کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے قدموں کا فیضان عطا فرمائے جتنے زائرین یہاں آئے ہیں جتنے مدی چینل کے ناظرین ہیں رب قریب ان سب کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں خاجہ صاحب کے درک کی بدولت دور فرما دے جو جو اسلامی بھائی اور مدی چینل کے ناظرین یہاں آنے کو تڑپ رہے ہیں اللہ تعالی ہونے بھی خاجہ خاجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی قدموں کی حاضری عطا فرمائے مدی چینل دیکھتے رہیے اس طرح کے مناظر لے کر مزید حاضر ہوں گے سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خاجہ کا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم وہ دروازہ اور وہ منظر اللہ کریم درواز خاجہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ سیدر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ ہی طلع لے جب مدینت الحند اجبیر شریف تشریف لائے اور ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے دیس ہے میرے خاجہ کا دربار ہے میرے خاجہ کا اس وقت ہم ایک بڑی مختصر سی چھوٹی سی مسجد کے پاس ہیں اس کو اولیہ مسجد کہا جاتا ہے اور مشہور یہ ہے کہ خاجہ غریب نواز یہاں عبادت کیا کرتے خاجہ صاحب کے دربار کے اطراف میں یعنی یوں کہا جائے کہ اس دربار کے چاروں طرف مسجدیں بنائے گئی ہیں بڑی خوبصورت بات یہ ہے پچھے اسلامی بھائیوں یہ جنتی دروازہ کہلاتا ہے باب جنت میرے بیچے اور پیار اسلامی بھائیوں کرامات آپ نے سنی اب چلتے ہیں انا ساغر خادم یہاں آیا جو ہی وہ چھاگل وہ برتن طالعب میں ڈالا ترائی ٹو انڈسٹینڈ یہ کتنا بڑا طالعب ہے وہ سارے کا سارا طالعب جو ہے اس گویا مٹی کے برتن میں آ گیا آج کا مبیش آٹھ سو سالس واقعے کو ہو چکے ہیں مگر آج بھی یہ طالعب اسی طرح بھرا ہوا ہے ان کی سیرت کے کچھ مدنی پھول لے کر دنیا بھر میں پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے آپ کی نورانی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا سامساہ مینہ یہ دیس تو خطبو دین کا ہے مبتوم علی اور حاج علی یہ دیس تو ساجو دین کا ہے سیرت میرے پا جا کا